بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے پرفیکٹ کوکونٹ بالز کی ریسپی لے کے آئے ہوں اس کو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے چار انگریڈینٹس آپ کو چاہیے ہوں گے اس ریسپی کو بنانے کے لیے اور گائز یہ بہت جلدی بن جاتی ہے تقریباً ٹین منٹس میں بن جاتی ہے تو چلیے آئیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو جنہیں انگریڈینٹس کی ضرورت ہے آپ کو ون کپ کوکونٹ ہاف کپ شگر حسبے ضرورت دود ٹو ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاوڈر اور ٹو ٹری ڈروپس آف آپ کو کیوڑا ایسنس چاہیے ہوگا اور گارنش کے لیے ہمیں کچھ آئلمنٹس چاہیے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے پین میں ایک کپ کوکونٹ ڈال دینا ہے ہم لوگوں نے اس کو روزٹ کرنا ہے اس کے اندر جتنی بھی مویسچر ہے ہم نے اس کو جتنی بھی نمی ہے نمی ہے اس کو ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈرائی کر دینا ہے تو تقریبا میں ٹو ٹو ٹری منٹس تک اس کو روزٹ کروں گے ہم لوگوں نے کوکونٹ کا کلر بلکل بھی چینج نہیں کرنا بس اس کو ہم لوگوں نے کرسپی کرنا ہے گائز جب یہ کرنچی ہو جائے گا تو پین میں آواز آنے شروع ہو جائے گی جس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کرنچی ہو گیا تو تھری منٹس کے بعد آپ اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کر دیں گے شگر آپ اپنی پسند کی اکارڈنگ رکھیں میں نے اس میں ہاف کپ شگر ایڈ کی تھی جو کہ اس ریسپی کے لیے پرفیکٹ ہے اب ہم لوگوں نے چینی کو بھی کوکونٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے ملا دینا ہے اب باری آتی ہے اس میں دودھ ایڈ کرنے کی تو دودھ میں نے یہاں پہ ون بائی فورتھ کپ ایڈ کیا تھا ایک کپ کے چار حصے کریں اور ایک حصہ آپ لوگوں نے دودھ کا اس میں ڈالنا ہے پہلے میں نے تھوڑا ایڈ کیا تھا بعد میں میں نے دوبارہ سے ایڈ کیا تھا آپ لوگوں نے اس کو چلاتے رہنا ہے اور تب تک اس کو چلاتے رہنا ہے جب تک کہ یہ جتنا بھی مکسچر ہے یہ بلکل پین نہ چھوڑ گیا مطلب پین کے ساتھ چپک نہ بند ہو جائے تو یہ دیکھئے مجھے یہاں پہ دودھ تھوڑا لگ رہا تھا تو میں نے تھوڑا سا اور ڈالا تھا اب آپ لوگوں نے اس کو چلاتے رہنا ہے تقریباً 5-7 منٹس تک اور جب یہ پین سے لگنا بند ہو جائے تو سمجھ لیں آپ کا مکسچر بلکل ریڈی ہے اب آپ لوگوں نے اس کے اندر تین الائچیاں ڈالنی ہیں کوٹ کے آپ لوگ الائچی ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں اور الائچی ان دا فارم آف پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اب آپ لوگوں نے 2 ٹیبل سپونز آف ڈرائی ملک پاودر ڈالنے ہیں میں نے 1 ٹیبل سپون پہلے ڈالیا اور 1 ٹیبل سپون بعد میں تو یہ آپ لوگوں نے کیوڑا ایسنس کے 2-3 ڈروپس ایڈ کرنے ہیں اس کے سمیل بہت تیز ہوتی ہے تو 2-3 ڈروپس انہف ہیں یہ دیکھئے اب اس نے پین چھوڑ دیا ہے تو 1 ٹیبل سپون میں نے اس ٹیج پہ بھی آئیڈ کیا تھا اور اس کو بھی آئیڈ کر کے آپ لوگ اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب اس سارے مکسچر کو آپ نے ایک پلیٹ میں ڈال کے ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً ٹوئنٹی منٹس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی بولز بنانے ہیں ہاتھوں میں تھوڑا سا آئیل لگا لیں اور اپنی اکورڈنگ بول کا جتنا بھی آپ سائز رکھنا چاہیں چھوٹا یا بڑا اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو کوکنٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے گزار لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس کی بولز بنا کے رکھ لیں اچھا گائز شیپ کی ٹنچن ہی لینے دیکھئے شیپ آپ لوگ بعد میں بھی صحیح کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گائز میرے ٹوٹل آٹھ بولز بن کے تیار ہوئے تھے ایک کپ کوکنٹ سے باقی گارنشنگ آپ اپنی مرزے سے کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر کٹے ہوئے بادام ہی ایوز کی ہیں تو گائز یہ دیکھئے یہ رہی فائنل لک بہت ہی جلدی یہ ریسپی بن کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے میں نے اس ریسپی میں آپ کو کچھ سکھایا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن کو کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ جائیں ملوں گی میں نیکس ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ہی دیکھین جلد ہی دیکھین نگسر ہی دیکھین سے پہنچ جائیں ہی دیکھین